ایا کا نام دوائی ایا کا نستائن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوکومو ہوتی کیا ہے یہ پاکستانیوں کو تو پتا ہوگا لیکن جو بیرونے ملک پاکستانی ہے ان کے لئے میں بتا دوں کہ کوکومو ایک راؤنڈ شپٹ ایک بلکل گولمو والا بسکٹ ہوتا ہے یہ اگر آپ اس کو ہیومنائز کر کے سوچیں تو بلکل یہ گولمو بنتا ہے فواد چودری کی طرح اس کا تو یہ گولمو والا بسکٹ ہے اس کے اندر چوکلٹ انہوں نے انجیکٹ کیوئی ہوتی ہے اور اگر اس کی exact definition جو مجھے میری ٹیم نے دی ہے یہ فروسنس کی ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے کہ it is a round shape biscuit with centrally filled chocolate easy to eat and can be used as a one bite snack تو یہ ہوتا ہے کوکومو اب میں آتا ہوں جو انہوں نے الزام ہم پہ لگایا میرے پاکستانیوں آپ نے بڑے غور سے میری بات سنی کوکومو دوزار دو میں آیا دوزار دو سے دوزار تیرہ تک جو کوکومو کا ایک بسکٹ کا جو ایوریج سائز تھا وہ جو ویٹ تھا اس کا ایوریج وہ تھا تقریبے پانچ سے ساڑھے پانچ گرام exact figures میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے پانچ سے ساڑھے پانچ گرام سے انہوں نے ویٹ کام کر کے تین سے ساڑھے تین گرام کے اوپر یہ ویٹ لیا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ on average جو پاکستانی ایک پاکستانی ایک پاکٹ سے جو پچیس گرام کنزیوم کرتا تھا کوکومو وہ گر کے نیچے آ کے وہ انیس گرام پہ چلی گئے یہ بڑا دھوکا ہوا ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ دوزار تیرہ چودہ میں جب یہ ویٹ کم ہوا تو اس وقت میری گورنمنٹ تو نہیں تھی گورنمنٹ تو آپ کی تھی میاں صاحب کی تھی یہ ویٹ کیسے کم ہو گیا اور یہ کیوں کم ہوا کوکومو نے ڈائٹنگ شروع کر دی تھی ہوا کیا یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر دوزار چودہ آنورڈز انہوں نے ایک اور دو نمبری انہوں نے شروع کی وہ یہ کہ جو ایک پیکٹ میں چھوٹے پیکٹ میں پانچ بسکٹ ہوتے تھے وہ انہوں نے کام کر کے چار پہ لیا ہے یہ جو ایک کوکومو جا رہا تھا یہ کہاں جا رہا تھا میرے پاکستانیوں یہ ایک سو چیز سمجھی سازش کے تحت آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایک ایک کوکومو کام کر کے یہ میاں صاحب اور ان کے جو درباری ہیں یہ کھرپتی بن گئے یہ ارپتی بن گئے اس سے انہوں نے بہت جدادیں اور سب بنا لی تو میری تو کوئی کوئی جداد باہر نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت تھی میں کوکومو پانچ سے چار پہ لیا ہوں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی صرف تو ان کو تھی انہوں نے یہ دوزار سترہ کی میں ایکزیکٹ فگرز آپ کو بتا دا چلوں جب ان کی حکومت کا آخری سال چل رہا تھا دوزار سترہ میں کوکومو کی چار لاکھ من کوکومو افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کی جو تھرڈ ویلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کوکومو لانڈر ہوا ہے یعنی کوکومو لانڈرنگ انہوں نے کیا ہے اپنے آخری سال کے جو حکومت ہے اور نتیجہ غریب کا بچہ کوکومو کی گنتی کرتا رہ گیا اور امیر کے جو بچے ہیں وہ کوکومو بیچ کے وہ کھرپتی بن گئے وہ ارپتی بن گئے تو یہ آپ کے ساتھ ہوا میرے پاکستانیوں اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں یہ آپ نے بڑے غور سے سنا سب سے پہلے ہم نیپ کو لیٹر لکھنے جا رہے ہیں ہم نیپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو کوکومو سکینڈل ہے اس پہ آپ تحقیقات کریں اور جو کوکومو مافیا اس میں انوالوڈ ہے اس کو سزا دی جائے اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ہم لوگوں نے اس پہ انویسٹیکیشن کرنی ہے پھر ہم ایک انٹرنلی ایک تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اس کمیٹی میں ایک میمبر پرویس خٹک ہوں گے کیونکہ پرویس خٹک کا ویٹ بہت کم ہے وہ تو کوئی آندھی آ جائے تو ہمیں ان کے پاؤں پہ ایٹر رکھنی پڑتی ہیں کہ وہ اڑنا جائیں تو ہم نے یہ پرویس خٹک کو اس مقصد سے رکھا ہے کہ پرویس خٹک کا کام ہوگا کہ پورا سال آپ نے صبح دوپیر شام صرف کوکموں کھانا پھر ہم چھو مینے کے بعد کوارٹر لی ہم پرویس خٹک کا ویٹ گیج کریں گے کہ ان کا کتنا وزن جو ہے وہ بڑا ہے اس سے ہمیں آئے گیا یہ ہوگا جو کوکموں کے پیکٹ کی پیچھے جو کیلریز انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے کیا واقعی اتنی کیلریز ہوتی ہیں یا ایک جھوٹ ہے پھر اس کی دوسری جو ممبروں کی فردوس عاشق آوان ہوں گی فردوس عاشق کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک سیمپل لیں گی کوکموں کا بسکٹوں کا اور ہر سیمپل پہ ایک سٹینڈڈ فورس 45 to 50 نیوٹن کی ایک فورس ہوتی ہے اس کا وہ کسون مارکے اس کو چیک کریں گی اس کو کسون ماریں گی اور دیکھیں گی کہ کوکموں ٹوٹتا ہے یہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستانیوں جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوکموں کا پیکٹ کھولتے ہیں اس میں ہوتے ہی چار کوکموں ہیں دو صحابت دو ٹوٹے گئے ہوتے ہیں تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے تو ہم نے جو فردوس عاشق اس پر کسون ماریں گی ہم نے اس سے اس کی سٹینڈ ہم نے سٹینڈ میجر کرنی ہے اور تیس میں اس کے رکن فواد چودری ہوں گے ان کو ہم نے ذمہ داری دیئے کہ ہر کوکموں ایک سیمپل پکڑیں اور کوکموں ڈیسٹ کر کے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چوکلیٹ ہے یا نہیں ہے اور اگر تو ہے تو چوکلیٹ چاٹ کے بتائیں گے کہ وہ چوکلیٹ کتنا میاری ہے تو یہ ہم اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ چھ مہینے کے اندر اندر ایک پوری جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے لے کر یہ ہمارا ایک ایم ہے آخر میں میرے پاکستانیوں میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوکموں میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا میرے پاکستانیوں میں جب اقتدار میں آیا تھا کوکموں کو لے کر میرا ایک ویژن تھا ایک ویژن لے کر آئے تھے ہم کوکموں کو لے کے آپ نے دیکھا ہمارے آنے سے پہلے کوکموں صرف ایک فلیور میں آ رہا تھا چوکلیٹ بلیک چوکلیٹ اس میں آتی تھی ہم جب آئے ہیں اب اس میں ایک ملک چوکلیٹ ہم نے وائٹ کلر کی چوکلیٹ کا بھی اضافہ کیا کیونکہ ہم ریسزم کو کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں جو کالے اور گولے کی تفریق ہو رہی ہے کوکموں میں ہم اس کو ختم کرنا ہے پھر ہم نے سٹوبری اور آرنش فلیور ہم نے انٹروڈیوز کرو ہے تاکہ ہم اس کا کلرز میں ایک بیلنس کیریٹ کر سکے تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو رنگوں کی تفریق ہے یہ کم ہو سکے تو یہ ہمارا ویژن تھا اور میرا خواب ہے پاکستانیوں کہ ہم کوکموں کو وہ مقام دیں جو ویسٹ میں کیونکہ میرے سے بہتر کوئی نہیں ویسٹ کو جانتا میں مغرب پڑی ہے میں مغرب میں رہا ہوں ابھی میں مغرب کی نماز بھی میں نے پڑی ہے مجھے پتا ہے مغرب میں کیا چلتا ہے تو میرا مشن ہے کہ ہم نے کوکموں کو وہ مقام دینا ہے جو ویسٹ میں سنکرز باؤنٹی مارس اور یہ کٹ کٹ وغیرہ کو حاصل ہے میرا خواب ہے اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہم کوکموں کو وہ بسکٹ بنائیں گے کہ باہر سے جو پاکستانی ٹور کے لیے آتے ہیں پاکستان وہ کوکموں لے کے جائیں اپنے عزیزوں کے لیے سوینئر کے طور پر وہ کوکموں لے کے جائیں یہ میرا ویجن ہے کوکموں کو لے کے اور انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اس میں آپ خود بھی سیٹیزن سپورٹل پر کمپلین کر سکتے ہیں اگر کوکموں آپ کے پیکٹ سے صحیح نہیں نکلتا پاکستان